بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فتنوں کا دور ہے شدید فتنوں کا دور ہے پارش کے قطروں کی طرح گھروں میں فتنیں داخل ہو رہے ہیں لیکن خوشخبریاں بھی بہت زیادہ ساتھ ہیں اب جو مارکہو سجنے جا رہا ہے جو سٹائنٹ ہونے جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایک بات یاد رکھئے گا ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں انڈیا کے ساتھ آخری مارکے میں آپ اس دفعہ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ کچھ وقت کے لئے ٹل جائے تو اس کے بعد پھر پتا نہیں کب ہوگا یہ مارکہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے اور اس نے آنا ہے پاکستان انڈیا کی لڑائی اور بڑے مارکے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور نعمت اللہ شاہ علی کے مطابق یہ چھ سال چلے گا اور چھوٹی عید سے بڑی عید کے درمیان یہ لڑائی شروع ہو جائے گی اب آپ کو حقیقہ ٹی وی جو بتا رہا ہے اس میں ہم آپ کو اکثر اوقات بتاتے رہتے ہیں جو اہم ترین لوگوں کی پیشن گویاں ہیں اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ہم پچھلی ایک صدی میں دیکھیں تو علامہ اقبال روحانیت کے جس سفر پر فائز تھے یہ بڑے بڑے عالم جو پاکستان کے اچھے عالم بھی ہے وہ بھی شاید کبھی زندگی میں نہ پہنچ سکے ان کا ایک فیصد بھی وہ اچیو نہیں کر پائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ عجیب سلسلہ ہے جب علامہ اقبال نے اپنی خودی لکھی تو انہوں نے کہا تھا اس میں موجود ہے یہ چیز ان کی ٹرانسلیشن آپ ان کی ایکسپلینیشن کو سمجھے تو آپ کو پتا چلے گا وہ خود کہتے تھے کہ میری خودی اور میرے اشار اور مسلمانوں کی ترقی ان کی راہ ہمیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو یہ ملہ طبقہ ہے یہ ان کے الفاظ ہے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال جیسے شخص کو کہہ دیا تھا یہ کافر ہے اب سوچئے اتنے اتنے بڑے عالموں نے ان کو کافر کہہ دیا کیونکہ وہ روحانیت کا سفر سمجھ ہی نہیں سکے ہمارے یہاں پر تو فقیر کہا جاتا ہے مانگنے والے کو جبکہ عجیب سلسلہ ہے کہ وہ بھکاری ہے اور فقیر اللہ والا ہے اب ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ہماری کیونکہ ینگ جنریشہ نہیں سمجھتی امریکہ کا ڈارپا ادارہ جو ہے وہ نیچرل فورسز کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ جنگ میں استعمال کرے کیونکہ انیس سو پینسٹ کی جنگ میں پاکستان کے ساتھ کس طرف رشتوں نے مدد کی اور ہمیشہ مسلمانوں کی کرتے ہیں وہ ایول فورسز کو کور کر رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس نیچرل اور پوزیٹیف فورسز ہیں اب ہم آپ سے جو چیز شیئر کرے ہیں یہ آپ کے ساتھ جن صاحب کا شیئر کرے ہیں کبھی آپ کو وقت ملے لاہور میں یہ ہوتے ہیں ان کی نشست جوائن کیجئے اسی طرح پاکستان کے جہلم کے اندر بھی ایک بہت اچھے صاحب ہے جن سے امران خان نے جب وہ گرے تھے تو امران خان کنٹینر سے گرے تھے تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا تھا آدھے کہتے تھے کہ اپریشن کرواؤ آدھے کہتے تھے نہ کرواؤ تو امران خان نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپریشن کروائیں گے تو آپ کو یہ مسئلہ در آپ نے نہیں کروانا اور بعد میں انہوں نے نہیں کروایا تو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز بعد میں کہتے رہے کہ اگر امران خان اپریشن کرواؤ لیتے کنٹینر سے گر کر تو ہمیشہ کے لیے ڈیسیبل ہو جاتے اب اسی طرح ہم آپ کے ساتھ جو شیئر کرے ہیں یہ ہے سید سرفراز ایشا یہ کون ہے اور انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے مارکے کے بارے میں کیا کہا جو ہونے جا رہا ہے یہ انیس سو چورتالیس کو جلندر میں پیدا ہوئے تھے ان کی ہیں چار کتابیں آپ کہیں سے بھی ڈھونڈے آپ نے ان کو پڑھنا ہے یہ مت سوچئے کہ کیا لکھا ہے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی کتابیں ہیں کہے فقیر فقیر رنگ فقیر نگری لوہ فقیر یہ چیزیں آپ نے ان کی پڑھنی ہے اور اس میں وہ لکھتے کیا ہے انہوں نے جو پاکستان اور انڈیا کے مارکے کے بارے میں کہا ہے جو اب ہونے جا رہا ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے یہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے وہ خون ریز ہوگی مسلمانوں کا اس میں کافی جانی مالی نقصان ہوگا لیکن پاکستان انشاءاللہ ایک فاتحہ کی صورت میں سامنے آئے گا اور وہی نکتہ آغاز ہوگا ہمارے عالمی عروج کا جہاں ہم عالم اسلام کی لیڈرشپ سنبھالیں گے اور ہماری دنیا میں عروج کی ابتدا ہوگی یہ جو مسلمانوں کا زوال چل رہا ہے نا یہ پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ ہوگی شروع نہیں جب ختم ہوگی جب ہم اندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے تو یہ سمجھ ریجئے گا کہ مسلمانوں کے عروج کی ابتدا ہو چکی ہے آل تو کہ اس کے بعد ہماری فائنل بیٹل ہونی ہے دجال اور اسرائل سے شام کے اندر جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اب ذرا سنیے یہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں جو انڈیا کے جنگ ہونے جاری ہے یہ کہتے ہیں اس ملک کو جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی کو نہیں کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شب قدر میں وجود میں آیا دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک فرد واحد کی محنت کی وجہ سے وجود میں ہے اور تیسری وجہ ہے کہ اس کے قیام میں ایک خون کا قطرہ نہیں بھا البتہ ہجرت کے وقت بے تہاشا خون زائع ہوا اور چوتھی اس کی وجہ کہ اس کا بانی قائد اعظم کی بات کریں ایک لمحے کے لیے بھی جیل نہیں گیا یہ واحد ملک ہے جس کی اتنی طویل سرحدیں کسی غیر مسلم ملک سے ملتی ہیں یہ واحد ملک ہے جسے روزے اول میں ہی ایک کافل ملک کے ساتھ ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹی حاصل ہوگی اور اس کا پانی کا جگڑا رہا یہ سب اگر نہ ہوتا تو ہم شاید وہ نہ کر پاتے جو ہم نے کر دیا ہے ہم نے اپنے بقا کے لیے عالمی دنیا کی سب سے بڑی آرڈینس فیکٹری قائم کر لی ہے وسائل بھی نہیں تھے اس کے باوجود دنیا کی لارجز پروفیشنل ٹرینڈ پہترین آرمی بناہ ڈالی ائر فورس ہماری ہو گئی یہ سب ہم کر گزرے انڈیا کے ساتھ ہم نے تین جنگیں لیڈی تینوں کے کوئی اچھے نتائج اتنے نہیں نکلے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے رشیہ جیسی سپر پاور کو توڑ دیا اللہ تعالی نے ایسے اسواب پیدا کر ڈالے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا اب ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انڈیا سے ہم لڑیں تو کوئی زیادہ حتمی نتائج برامت نہ ہو سکے لیکن جب رشیہ جیسی سپر پاور سے لڑتے ہیں تو ایسے وسائل آتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ سے ٹوٹ گیا اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے کاموں میں ایک ترتیب ہے وہ ترتیب کو کبھی نہیں توڑتا سپر پاور روس ایک ایتھس ملک تھا رب تعالی نے ہمارے ذریعے وہ کام کیا ہے جس کے لیے یہ خطہ ہے عرض پاکستان وجود میں آیا منکر ملک کا وجود ہی ختم ہو گیا اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ریاض سے وجود میں وہ یا تو مسلمان ہے یا عیسائی ہیں منکر نہیں ہے اللہ کی اب ترتیب کے لحاظ سے اگلی باری مشرقین کی ہے اور آپ کے مشرق میں بستا ہے مشرق جب آپ اس مشرق ملک سے لڑیں گے تو انشاءاللہ فتحیاب ہوں گے لیکن جیسے اتنے بڑے ملک سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے وسائل پیدا کیا اسی طرح اب وہ وسائل پیدا کر رہا ہے تو یہ بات لوجیکل ہے اب یہ چیزیں ہیں جو غزوہ ہند کی طرف جا رہی ہیں آپ نے ہم نے ہماری نسلوں نے اس مارکے کو دیکھنا ہے اللہ کرے اللہ سے دعا کیجئے گا جنگ کی تمنہ نہیں کرنی چاہئے حدیث شریف ہے لیکن ہو جائے تو ڈرنا بھی نہیں چاہئے یہ مارکہ کب ہونا ہے اس کی تیاری کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ہمارا مال لگے ہماری جان لگے ہمارا کلم لگے آواز لگے سب کچھ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور اتنا بڑا مارکہ ہو کہ ہم انشاءاللہ فتحیاب ہو کر رہے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چنگ کی بشارت دی ہے جو یہ ہمیں ڈراتے ہیں اور جس کی فتح کی بشارت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے دیا تیاریاں اروج پر ہیں آپ لوگ تیاری کریں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سے کوئی کام لے لے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں